بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے ہر بیماری سے اللہ ہی شفاہ دینے والے ہیں انسان کو بیماری کی طرف کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ہی بیمار کرنے والے ہیں اللہ ہی شفاہ دینے والے ہیں اللہ ہی بیماری کو دفع کرنے والے ہیں اور اللہ ہی صحت عطا فرمانے والے ہیں اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اوپر مصیبت بیماری بیجتے ہیں تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیجتے ہیں ان کے آخرت کے اندر رفع درجات کے لیے یہ ذریعہ بن جاتی ہے بیماری یہ پریشانی مصیبت آ جائے اس کے اوپر ایمان والوں کو صبر کا حکم ہے ایمان والے بیماری مصیبت کے اوپر صبر کریں گے اللہ رب العالمین ان کو ہجائت بھی تافرمائیں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی ان کے اوپر آئیں گے اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بیماری آگئی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بڑی مصیبت بڑی بیماری سے بچا کر مجھے چھوٹی سی مصیبت چھوٹی سی بیماری دی ہے اللہ رب العالمین اس سے بڑی مصیبت بڑی بیماری بھی میرے اوپر بیش سکتے تھے جب انسان بڑی بیماری کو دیکھے گا تو اس کو اپنی بیماری ہلکی لگے گی اس لیے ہمیشہ اللہ سے عفید ہی کا سوال کرنا چاہیے کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے اگر اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے کہ ہم صبر کریں تو آنکھ کا دکھنا آنکھوں میں درد کا ہونا آنکھوں سے آنسو کا بار بار نکلنا آنکھوں سے پانی کا بار بار نکلنا کہ آنکھ کے اندر کوئی بھی بیماری ہو آنکھوں کے اندر نظر کمزور ہو گئی ہے یا آنکھ کے اندر ہر وقت جالا جارا بن جاتا ہے یا کسی وقت آنکھ کے اندر کوئی بھی کچی چلی گئی ہے یا کوئی بھی بیماری ہے آنکھ درد کرتی ہے آنکھ سرخ ہو گئی ہے کوئی بھی آنکھوں کی بیماری ہے اس کے لیے انتہائی مجرب عمل آپ کی نظر کرتا ہوں آپ اس سے خود بھی استفادہ کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کریں عمل سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وزیفہ آپ کے پاس بار وقت پہنچے اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیا کریں تو عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے ہر نماز کے بعد اکتالیس بار پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد اکتالیس بار بسم اللہ کی میم کو الحمدو کی لام کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے تو پانی پیلیں اسی طرح پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے اوپر دم کریں اور دونوں ہاتھوں کے ناخن اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیں یہ آپ کم از کم تین دن کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آنکھوں کی ہر طرح کی تکلیف کو ہر طرح کی بیماری کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دیں گے اور آپ آنکھوں کی بیماری سے اللہ رب العالمین ایسے نجات زدہ ہو جائیں گے ایسے آپ بلکل ختم ہو جائیں گی آنکھوں کی بیماری ہی نہیں ہے اگر تین دن میں فاقہ نہیں ہوا تو کچھ دن آپ اور کر لیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے ہر آنکھوں کی بیماری کو دور فرما دیں گے اور سورہ فاتحہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ ہر بیماری سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھی ہے جب آدمی یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور شفا نصیب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے امتابق زندگی گزارنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ